مونسون کا نائے سپل سندھر میں مصردہار بارش، کراچی، سکر، حیدر آباد، نواب شاہ سمیت، متعدد شہروں میں تیز بارش، کنکوٹ میں گھر کی چھت گر گئی، تین بچے جان بھاگ، تنگوانی میں ایک گاڑی الٹنے سے بچی سمیت دو افراد جان سے گئے، شہر قائد کے مختلف فراقوں میں جلتھالیک، حیدر آباد میں کشتیاں چل گئیں، وحق میں موسمیات کے مطابق بادل برسنے کا سلسلہ تین روز تک جاری رہے گا بارشوں کے بائیس، کراچی سمیت، سندھر کے تعلیمی داروں میں آج اور کل تا تیل، انٹر بورڈ اور جامعہ کراچی کے تحت آج ہونے والے امتحانات بھی ملتوی، نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا چمن، دکی، لورالائی اور ڈیرہ بکتی سمیت، بلوچستان کے بختلف شہروں میں بھی گرد چمن کے ساتھ بارش، مزید پانچ افراد دکھ میں اجر بن گئے، جانباہ کفراد کی تعداد دو سو تیس ہو گئی، نصیر آباد اور مکران ڈیویشن سمیت دیگر علاقوں میں کئی دہات، تاحال، زیرہ، بھرنائی میں اونچے درجے کا سہلاب، سوبے میں مواصلاتی نظام، درہم برہم، دو ہزار سے زائد مال بردار اور چھوٹی گا جنوبی پنجاب میں بھی بارشوں اور سہلاب نے قیامت دھا دی، سینکروں، بستیاں، زیرہ، ہزاروں مکانات، تباہ، لاکھوں، افراد، متاثر، شجابات اور مظفرگر میں ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں برباد، توسہ شریف میں حالات، انتہائی اپتر، ملتان، راجنپور، فازلپور اور دیگر علاقوں میں بھی مکانات اور کھڑی فصلوں کو شدید نقصان، اب تک انچاس افراد لقویں اجل بن چکے ہیں کسی کے دباؤ میں آیا نہ آوں گا، نظام کی بہتری تک کوشش جاری رکھیں گے، دنیا نے دیکھ لیا قوم کس کے ساتھ ہے امران خان کی پارٹی جلاس پر گفتگو، مشاورتی جلاس میں جلد الیکشن کے لیے دباؤ بڑھانے کا فیصلہ کپتان کی کھلاریوں کو امران ٹائگرز کا حصہ بننے کی دعوت کہا الیکشن کے دن دھاندلی روکنے کے لیے نوجوانوں کی ضرورت ہوگی حکومت حواظ باقتہ امران خان کے خلاف ایک اور مقدمہ درد، شیخ لشید اسد عمر اور مراد سعید سمید پارٹی کے انیس رہنماؤں کے نام ایف آئی آر میں شامل، اب پاراتھانے میں مقدمہ بیس اگست کو شہباز گل کے حق میں ریلی نکالنے پر درج کیا گیا اسد عمر کہتے ہیں ریلی کے دن لاہور میں تھا جمیل فاروقی کا دو روزہ جسوانی ریمان پولیس کے حوالے اسلام آباد جلی عدالت نے دلائل سننے کے بعد محفوظ فیصلہ سنا دیا بول میوز کے سینئر آنکر کے پاکستان زنداباد کنارے پولیس نے تھپڑ مارا موبائل میں زبردستی بٹھایا گیا وکیل نے کہا موقع سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی جمیل فاروقی کی زبان بندی کی جا رہی ہے عدالت نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا عالمی تنظیم کمیٹی فور پرٹیکشن آف جرنلسٹ کا بول نیوز کے سینئر آنکر پرسن جمیل فاروقی کی فوری رہائی کا مطالبہ ایز آباد دویجن کے نو ازلام بلدیات انتخابات ملتوی کراچی کا فیصلہ آج ہوگا جائزے کے لیے الیکشن کمیشن نے اجلاس بلالیا حکومت کی سفاری شاہد اور محکمہ موسمیات کی ریپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا سن میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ 28 اگست کو شیڈیول تھا اور ملک میں 24 گھنٹے کی دوران کورونا سے مزید دو اموات ریپورٹ دو سو اٹھتر نئے مریض سامنے آگئے مضبط کیسز کی شرحہ ایک آشارہ سات چھے فیصد رہی ایک سو اٹھارہ مریضوں کی حالت تشویشناک میں ہوں جیسپین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف پول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی